جو کہ اور کسی جیٹ میں اس سائز کے جیٹ میں آپ کو نہیں ملیں گے وہ کیا ہے ایک تو انجن اس کے ونگز کے اوپر لگائے گے ہیں جو اس کا مین اور اچھا فیچر ہے وہ ہے یہ یہ ایکسلریٹر ہے ایکچلی آپ اس کو دبائیں اور تیز سلا سکتے ہیں جاز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیپل میں ہوں کارکیڈ اور آج یہاں پہ میں ہوں یہ جیٹ ریو کرنے کے لیے آیا ہوں یہاں پہ اس کا نام ہے ہونڈا جیٹ فور ٹونٹی تو کتنا زبردست اس کا ٹیکچر اس کا کلر آئیں اور اس کو ریویو کرتے ہیں آج تو جیٹ ایکس جو کمپنی ہے یہ مالٹا میں بیس ہے لیکن پورے یورپ میں ان کے برانچز وغیرہ ہیں اگر آپ کو یہ رینٹ کرنا ہے پرائیوٹ جیٹ آپ رینٹ بھی کر سکتے ہیں پر آور پر ڈے یا پر منت جیسے آپ کی مرضی ہے پر آور جو اس کا ریٹ ہے وہ تقریباً 3,000 یوروز ہے آپ جیٹ ایکس کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں وہاں سے رینٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ خریدنا ہے تو جو نیا ہے ٹونٹی ٹونٹی ونڈی ونڈل وہ آپ کو تقریباً 5 ملین یوروز میں مل سکتا ہے یہ یوزڈ ون آپ کو مل سکتا ہے دوزر اٹھارہ موڈل ہے یہ تقریباً 3.5 ملین یوروز میں مل سکتا ہے تو کچھ سپیسیفکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں آگے اس کی نوز پر یہ دیکھیں چھوٹا سائے کمپارٹمنٹ بنا ہے اس کو آپ ایسے کھول سکتے ہیں اور اس کے اندر کیا رکھ سکتے ہیں آپ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ ایسے کھول سکتے ہیں اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں جیسے چاہے کافی وغیرہ یا پانی وغیرہ آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں تو پیچھے جلتے ہیں میں مزید آپ کو اس کی اور ڈیٹیلز بتاتا ہوں تو یہاں پہ آتے ہیں آپ دیکھیں اس کا انجن کچھ ایسے فیچرز ہیں اس میں جو کہ اور کسی جیٹ میں اس سائز کے جیٹ میں آپ کو نہیں ملیں گے وہ کیا ہے ایک تو انجن اس کے ونگز کے اوپر لگائے گئے ہیں نورملی جو ہوتے ہیں ادھر کیبن کے ساتھ پیچھے یہاں پہ لگتے ہیں انجن اس سے نقصان یہ ہے کہ اس کا ساؤنڈ اندر آتا ہے وائبریشن تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور سپیس کم ہو جاتی ہے کیبن میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اندر کیبن اس کا بڑا ہے سپیس زیادہ ہے اور اس میں وائبریشن کم آتی ہے اندر اور نوائس بھی کافی کم آتی ہے پیچھے اس میں ایک کارگو ایریہ ہے جو کہ بہت بڑا ہے اس سائز کے جیٹ میں اس طرح کا کارگو ایریہ آپ کو نہیں ملے گا آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ آگے ہم پیچھے یہ دیکھیں انجن کے نیچے کتنا زبردست اور پیارا کر کے کور لگایا ہے موسلی آپ کو نہیں نظر آتا یہ صرف انجن نظر آئے گا اور یہاں پہ ہے یہ کارگو ایریہ ایسے کر کے آپ اس کو کھولیں گے اور یہ کافی بڑا کارگو ایریہ ہے اس میں کچھ سامانوہرہ رکھا ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن اچھا بڑا کارگو ایریہ ہے یہاں پہ ایسے آپ اس کو بند کر دیتے ہیں تو چلتے ہیں اندر اس ہونڈا جیٹ فور ٹو زیرو کے اور آپ کو میں اس کے سپیسیفیکیشنز اندر جا کے دکھاؤں گا سو فائنلی ہم جیٹ کے اندر آ چکے ہیں یہ ہے لگجری کیبن ڈدین ٹو پانچ پیسنجر یہ لے کے گئی کر سکتا ہے چار سیٹ ہیں یہاں پہ ایک وہاں پہ اور دو پائلٹ گا سکوہ Can اس کو آپ three sixty move کر سکتےux ایسے یہ ہے یہاں پیلا bratیں گے اور اس کے ساتھ ایکرو لیچ لاغ کو پل کرے ہیں تو آپ اس کو ریلn کر سکتے ہیں تھوڑا سا یہاں پیلا intellectual یہ چھپوئے ایسا سائنے مليز ہے اس کو آپ اسے پپل کریں اور یہ نکال سکتے ہیں اس سائنے بھی یہ دو ٹیبل اس کے ساتھ ایکرسان و بےкогоolog قیل آف سکتے ہیں اور عرصی اس کو آپ پسس میں پھول کر کے اندر و بے خلال ہوا پسس پھول کرکے ransا اسی اگزٹ دور اس سائٹ پہ تو یہ ہے جیٹ اور اس کے بعد مزید ایک اور چیز بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو پیچھے والی سائٹ یہاں پہ آئیں گے تو ایک واش روم آپ کو ملے گا یہاں پہ یہ ہے کموٹ اور اس سائٹ پہ آپ کو ملے گا ایک چھوٹا سا پیارا سا سنک چھوٹی سی دس بین بھی یہاں پہ آپ کو ملے گی اس جیٹ میں تو آگے ہم کاؤکوٹ میں ہونڈا جیٹ فور ٹوانٹی کے اور آج میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسا ہوتا ہے کوکپٹ یہ جیٹ ہے اس کا تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے بڑے پلانز کا بڑا ہوتا ہے تو میرے ساتھ ہیں مستر پیٹرک جو اس جہاز کے پائلٹ ہیں کچھ ٹیکنیکل ڈیٹیلز وہ آپ کو بتائیں گے جو مجھے نہیں پتا کہ میں پائلٹ نہیں ہوں لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے کہ یہ سٹیرنگ ویل ہے تو آپ اڑاتے کیسے ہیں جہاز کو کہ ایسے آپ کریں گے اوپر تو یہ ٹیک آف کرنے کے لیے ہوتا ہے جو نوز اپ کہتے ہیں جس کو پوش کریں گے واپس تو نوز ڈاؤن ہو جائے گا اس کا لیفٹ ایسے ہوتا ہے رائٹ ایسے ہوتا ہے جیسے گاڑی کا سیرنگ ویل ہوتا ہے لیکن یہ کمپلیٹ ویل نہیں ہے نیچے دو پیڈلز ہیں اس کو آپ رائٹ والا پریس کریں گے گراؤن پر چلنے کے لیے ہوتا ہے رائٹ والا پریس کریں گے تو رائٹ جائے گا جہاز یہاں پہ کچھ سکرینز ہیں جو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں یہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز آپ کو جو پائلٹ ہیں بھارے وہ ایکسپلین کریں گے لیکن کافی ایزی ہے یہ استعمال کرنا جیسے کہ ایک آئی فون ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے میپ پہ کلک کی ہے تو آپ دیکھیں یہ میپ یہاں پہ آ گیا ہے اسی طرح فلائٹ پلین اور یہ ساری چیزیں آپ اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ بٹنز ہیں سٹیرنگ ویل پہ یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں so mr patrick hi welcome to the video here you have to explain uh these systems because i don't know about them yes so we have the garmin 3000 in this aircraft basically large screens three of them we have on this aircraft and every screen can display whatever we want to show okay so these two touchscreen controllers basically are used if you want to see the map and full screen here it's just two touches and you have full screen map okay all of the world آپ کو صرف آیاں آپ کو یہاں ایک کسی طرح گیا ہے آپ کو یہاں باہر باہر بسی اللہ بھی کشک رہی ہے اس پر واقع ہے جنوبی میں آپ کے حالے دلتے میں تیار ہو آپ کو اپنی ہے یہاں میں تسریٹ کرتا ہوں آپ کو یہاں اپنی شکل کرتا ہے اسی لارمین ٹری تازند ہے اسی لیٹسائی سے انسٹال لیا ہے بھی سکرین میں سکرین کے ساتھ اور اب آپ کوہ رہے ہیں یہاں تسریٹ ہے یہاں ہاں پہ سارے سارے ٹچ بٹنز جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اگر آپ کی سیٹنگز میں جاتے ہیں بیک کرتے ہیں اس کو زوم ان زوم آؤٹ کرتے ہیں بڑا یہ سب ادھر آپ کو یہاں پہ سکرین پہ دکھائیں گے لیکن جو چوٹی چوٹی ٹیکنیکل ڈیٹیل ہوتی ہیں وہ افکرس پائلٹ کو ہی سمجھ آتی ہیں اور کچھ بٹنز ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں so patrick explain us those buttons what what are they for so these buttons here are just what we need in everyday flying so this is for the trim so let's say we hadn't fly the aircraft then we come into land then we make it slower and slower we have to trim a little bit nose up so that we can stay nice and level and we don't have to push back so hard so sorry for the stopping you so this button here you are watching this button is to keep it balanced if i am going to explain balance is to be able to adjust it so that the plane will not go up or down it will take it in a good position which will be very smooth so the next one is this one then we have the red one this is the autopilot disconnect so if we come into land and we want to land and we decide okay we're going to go and land you push this buttons and then we have full control of the aircraft okay by hand okay so next joe button here red wallah is peyap dekhae hain joe plane oopor fly karee hain ap to go autopilot me sub cheezer chal rhi hoti jasi landing ke kareeb aata so apis button ko dubayenge autopilot disconnect ho jayega and this is i think for the checklist this is for the checklist if we push on it it will display the checklist and then we can scroll through and just say done 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 and so on so abhi jais se you can see this button pressed the button here Stockholm so you can see each checklist ... and the thing you are doing like they have been told you can do ok ok and there will be some little rings and that you can tick and have those things you have done so that are some of the toughest buttons that you can't explain to me like i won't understand yeah this is this is something that i will kind of hard to explain and this is just the button so we can have اس سیٹ پہ یہ جو دو بٹن سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی ٹیکنیکل جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں پائلٹ سگا سمجھتے ہیں وہ ہمیں تھوڑا مشکل ہوگا سمجھنا یہاں پہ ایک بٹن ہے جس پہ لکھا ہے سسٹم کنٹرول اس کو جیسی پریس کریں گے تو یہ سکرین آپ اس کے طرح کنٹرول کر سکتے ہیں کچھ بٹن رہ گئے جو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سٹارٹ بٹن ہے اس کے نیچے آتے ہیں تو کچھ لیورز ہیں یہ فلیپس ہوتے ہیں جو اکثر آپ نے کبھی فلائی کیا ہو تو آپ پروں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے ایسے کھلتے بند ہوتے رہتے ہیں یہ دونوں بٹن فلیپس کے لیے ہیں آپ اس کی سیٹنگ کو چھیڑ سکتے ہیں جب آپ فلائی کریں یہاں پہ یہ آئیس پروٹیکشن لکھا ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ اگر مائنس ترٹی ڈیگری میں کبھی فلائی کر رہے ہیں تو انجن کے آگے اور ٹیل پہ آپ کے برف جم نہ جائے تو وہ ہٹانے کے لیے یہ آئیس پروٹیکشن سسٹم یہاں اگر آپ فلائی کر رہے ہیں اور آپ کی یہ سٹیرنگ ویل پہ جو بٹن ہے یہ کام نہیں کر رہے تو آپ اس کو اس بٹن کے ترور بھی کنٹرول کر سکتے ہیں دو طریقے ہیں آپ کو یہ یہاں سے سیٹنگ بھی ایڈیزز کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی یہاں پہ یہ وینڈ شیل کی کچھ سیٹنگز ہیں جو آگے ہوتی ہیں اور جو اس کا مین اور اچھا فیچر ہے وہ ہے یہ یہ ایکسلیرٹر ہے آپ اس کو دبائیں اور تیز سلا سکتے ہیں جاز کو تو یہ تھا اس کو کوکپیٹ ہمیں کھتا ہوں ویڈیو کو سند اور یہ ہے ہونڈا جیٹ 420 اور یہ ساری چیزیں جو آپ کو جاننی چاہیے تھے اس میں